دوسری جانب قومی اسمبلی میں مقصود نشستیں سے متعلق سنیتیات کانسل کے کیس میں جسٹس نائی مختر اغوان کے اہمی ریمارکس کہا کہ آگزات نامزدگی سے تو لگتا ہے پی ٹی آئی امیدواروں کا رویہ غیر سنجیدہ تھا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے پوچھا جب امیدواروں نے پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کر رکھی تھی تو الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد کیسے ڈیکلیئر کر دیا اور آزاد قرار دینے کے بعد بھی انہیں بلنے کا نشان دیا جا سکتا تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا اگر ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی تو اس کا کوئی علاج نہیں جسٹس اتماناللہ بولے اب فیصلہ دینے والا بینچ خود کہہ رہا ہے تشریح غلط ہوئی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کر کے بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر کر دیا اسلام آباد سے سحیل رشید کی ریپورٹ سوس نشستوں سے متعلق سنیت ہاتھ کانسل کے کیس کی سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی بینچ میں سمات بڑے قانونی سوالات اٹھنے کا تسلسل برقرار چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے پوچھا پی ٹی آئی کا امیدوار کوئی اور جماعت کیوں جوائن کری کیا بیانے حلفی دے کر دوسری جماعت کا ٹکٹ جمع کروانے پر ناہلی نہیں ہوتی ریمارکس دیئے ایسی پی کا جواب تسلی بخش نہیں تحریک انصاف کو انٹرپارٹی الیکشن نہ کرانے کی سزا ملی الیکشن کمیشن بطور ازاد امیدوار بھی پی ٹی آئی والوں کو بلے کا نشان دے سکتا تھا مگر نہیں دیا جسٹس نئی مختر افغان نے ریمارکس دیئے چارٹ کے مطابق اکیاسی میں سے پینتیس نے وابستگی کو خالی رکھا کیا یہ ریکارڈ نہیں دکھاتا کہ پی ٹی آئی امیدواروں کا رویہ غیر سنجیدہ ہے جسٹس آئیشہ ملک نے سوال اٹھایا کیا ای سی پی سب جماعتوں کو مخصوص نرشستیں دینے کے لیے منشور دیکھتا ہے الیکشن کمیشن نے خود کنفیجن پھلائی تو امیدوار سے کیا توقع رکھتا ہے جسٹس اتر منولا نے ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے بڑی پارٹی کو انتخابات سے نکال دیا بینچ خود بتا رہا ہے آپ کی تشریح غلط تھی جس امیدوار نے وابستگی برقرار رکھی اسے آزاد کیسے ڈیکلیئر کیا جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا الیکشن کمیشن نے کب اور کہاں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ انتخابی نشان نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی جماعت نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے وکیل شکندر بشیر نے دلائل میں کہا امیدوار کی ڈیکلیریشن اور پارٹی کے ساتھ وابستگی ظاہر ہونا ضروری ہے اگر ڈیکلیریشن اور سیاسی وابستگی میچ نہ ہو تو آزاد امیدوار ہوتا ہے سہب زیادہ حامید رزا بطورے آزاد امیدوار کام جاب ہوئے تھے پارٹی ٹکٹ اور وابستگی میں تضادات پر آرو کے پاس آزاد امیدوار ظاہر کرنا ہی بہترین حل تھا وکیل ای سی پی نے بتایا حامید رزا نے کہا وہ سنی اتحاد کونسل سے ہیں مگر پی ٹی آئی کے اتحاد ہی ہیں ٹکٹ انہوں نے تحریک انصاف کا جمع کریا تھا اور آزاد امیدوار والے انتخابی نشان کی درخواست کی حامید رزا نے بیان حلفی دیا کہ وہ پی ٹی آئی نظریاتی کے امیدوار ہیں لیکن پی ٹی آئی نظریاتی کا سیٹفکیٹ نہیں دیا کیس کی مزید سماعت پیر کو ہوگی